بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہیں ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں میرے بہن بھائی بچے آنٹی سب کیسے ہیں میری دوستیں کیسے ہیں اللہ سب کو خیر خریت سے رکھے اپنے افس و ایمان میں رکھے خوش رکھے عباد رکھے ساری پریشانیوں مسئلتوں سے دور رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اطاع فرمائے میری ویڈیو جو تھی وہ لمبی ہے اس کو پورا دیکھئے گا بہت مزے کی جو ہے نا میں آج ایک کیک بنا رہی ہوں اور بغیر اومن کے اور بغیر ہینڈ بیٹر کے یہ کیک بنے گا اور یہ دیکھیں گیارہ بجے کا ٹائم تھا اور باہر کا کتنا خوبصورت اور کلاوڈی سا ویدر تھا بہت مزے کا تھا یہ بریک فاسٹ کے بعد میں نے کچن میں جو تھا نا کیک بنانا شروع کر دیا تھا یہ کیوں بنا رہی تھی میں آگے آپ کو جا کے بتاتی ہوں اور پروپر طریقے سے بتاؤں گی اس لئے ویڈیو لمبی ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اور آپ کو مزہ آئے گا اس کو دیکھنے کا بھی اور انشاءاللہ جب آپ بنائیں گی تب بھی مزہ آئے گا بغیر اومن کے اس کو ہم پتیلے میں بنائیں گے میں نے آپ کو کہا تھا نا میں پتیلہ لے آؤں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پتیلے میں کیک کیسے بنتا ہے اور یہ ہے چوکلیٹ ان کے بہت مزہ کا ہے جن کو چوکلیٹ یا کافی یا جن کو کریمی جو کریم ہوتی ہے وہ پسند ہے نا تو پھر آپ کو کیک بھی اچھا لگے گا تو یہ میں نے نمک ڈال کے اس کے اندر ایک جالی سی رکھ دی تھی دس منٹ پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور اب جو تھی میں اپنی پیپریشن شروع کرنے والی تھی میں ان کا ساتھ ساتھ میں اپنی پیاری بہنوں کو دکھاتی جاؤں جو میرے بھائی یا بچے یا میری بچیاں جو بنانا چاہتی ہیں ان کے لیے آسانی کر دوں کہ آپ کے پاس اومن نہیں ہے آپ کے پاس الیکٹر بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو بیٹ کر کے کیک اپنا ریڈی کر سکتے ہیں بہت ایزی وی ہے بہت زیادہ اب اس کے اندر کیا کیا جائے گا اس کے اندر تین انڈے جائیں گے چینی ایک کپ جائے گی کوکو پاودر آدھا کپ جائے گا آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ لیول کر کے میں نے رکھا ہوا ہے فل بھرا ہوا نہیں ہے یہ جو میدہ ہے نمک جائے گا اس کے اندر کافی جائے گی دو ٹی سپون ایک میں ابھی ڈالوں گی اور ایک میں دوسری پرپریشن میں ڈالوں گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اس کے تین سٹیپ ہوں گے اس کے بعد میدہ جائے گا اس کے اندر ڈیٹ کپ نیم گرم پانی رکھا ہے کافی کو بنانے کے لیے بیکنگ پاودر ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا جو ہے ہمیشہ ہاف ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس کیک میں بیکنگ سوڈا پڑتا ہے اس لئے میں نے بیکنگ سوڈا بھی ڈالا اور یہ میرمنٹ والا میرا کپ ہے میرمنٹ اگر آپ کا بہترین ہوگا نا تو آپ کا کیک سپر ڈوپر بنے گا ذرا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے نا آپ کا کیک خراب ہو جاتا ہے ساری میند زائے ہو جاتی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چیزیں جو ہے نا جو میں بناتی ہوں اس کو شیئر کروں یہ کیوں بنا رہی ہوں آگے آگے بتاتی جاؤں گی اور یہ میں نے نیم گرم پانی رکھا ہوا تھا کافی کو جو ہے نا کافی اس میں اچھے طریقے سے میں مکس کر کے اپنے کیک کے اندر ڈالوں گی اس لئے یہ کافی کافی کا نام بھی میں نے کیک میں دیا ہے اور اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اپنی جو ہے نا شروع کرتے ہیں کیک بنانا سب سے پہلے میں نے ایک بڑا باؤل لے لیا باؤل آپ نے بڑا رکھنا ہے اس میں تین انڈے ڈال دینے ہیں اور اس کو ویس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے الیکٹرو بیٹر نہیں نا جن کے پاس تو وہ یہ تو نہیں نا کہیں گی کہ ہم کیک کیسے بنائیں ہمیں تو ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن آپ اس طریقے سے بنائیں اگر یہ بھی نہیں ہے نا تو آپ سپون کے ساتھ چمچ کے ساتھ اس کو مکس کریں اس کو مکس کرنا ہے اس کی جو ہے نا وہ مکس ہے مکس ہے اچھے طریقے سے اب میں نے ایک کپ جو چینی تھی وائٹ والی براؤن بھی ڈال سکتے ہیں میں نے وائٹ ڈالی وائٹ چینی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میں نے کریمی سا بنا دیا تھا اور یہ مجھے لگا تھا پانچ منٹ میں آپ کو پتہ الیکٹرو بیٹر زیادہ یوز کرتی ہوں یا میں مشین دوسری والی میں بناتی ہوں لیکن اس کو میں نے اسی میں بنانا تھا اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میری بہنوں کے لیے میری بچیوں کی آسانی کے لیے کہ اس طریقے سے بھی ہمارا کیک بن سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو تھا میں اس کے اندر کوکنگ آئل لیول جو کیا ہوا تھا وہ ڈالوں گی اس کے اندر دودھ بھی جائے گا آدھا کپ نارمل ٹمپریچر کا دودھ آدھا کپ اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے سب سے پہلے اس کے اندر ڈالا انڈے پھر میں نے ڈالا اس کے اندر چینی پھر میں نے کوکنگ آئل ڈال دیا اور اس طرح وائٹ کلر کا بہت ہی سمودی قسم کا ہمارا پیش تیار ہو گیا اب میں اس میں ٹیبل سپون کر کے ڈیٹ کپ جو میرے پاس میرے پاس میدہ ہے نا وہ میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتی جاؤں گی حالانکہ میں نے یہ چھانا ہوا ہوتا ہے میں نے جو ایک ڈبا رکھا اس میں چھان کے رکھتی ہوں لیکن یہ آپ لوگوں کے لئے کہ کیک کے میدے کو جتنا آپ چھانے گی نا اتنا آپ کا سوفٹ اور سمود کیک بنے گا اور اس طرح سے سارا میں نے جو ہے نا اس کے اندر یہ دودھ کا دکھا رہی تھی کہ یہ میں نے مس کر دیا تھا ویڈیو میں لیکن چلیں اب آگے میں آپ کو سا سا دکھاتی جاؤں گی اب میدہ سارا میں نے ڈال دیا اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا اب کوکو پاودر آدھا کپ یہ وائٹ والا کپ یہ میرمنٹ کے یہ پکے میں نے رکھے ہوئے ہیں دو ہو جائیں گے تب بھی بتاؤں گی آدھا ہوگا تب بھی بتاؤں گی یہ آدھا کپ ہے کوکو پاودر اور اس کو بھی میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا لیکن دوبارہ آپ کے سامنے پھر میں نے چھانا اور اس کو ایک ہی سائیڈ پہ آپ نے اچھے طریقے سے ہاتھ سے اس کو بیٹ کرنا ہے اس طریقے سے اور اسے تو اچھی خاصی میری بازو تکا رہی تھی لیکن بنانا تو تھا ان بہنوں کے لئے جن کے پاس نہیں ہے الیکٹر بیٹر نہیں ہے ان کی آسانی کے لئے میں نے یہ طریقہ بتایا ہے تو اس طریقے سے میں نے مکس کر دیا اب اس میں جائے گا بیکنگ پاودر ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر ایک ٹی سپون میں بار بار اس لئے بولتی ہوں کہ میری اکثر بہنیں مجھے انسٹا پر پوچھتی ہیں کہ ہاں جی آپ نے کتنا ڈالا تو ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر آدھی ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس کیک میں بیکنگ سوڈا بھی جاتا ہے اب میں دیکھا میں اکثر کم کیکوں میں میں بیکنگ سوڈا ڈالتی ہوں زیادہ بیکنگ پاودر ہی ڈالتی ہوں بیکنگ پاودر تو واقعی جاتا ہے لیکن بیکنگ سوڈا اس کیک کے لئے ساتھ جی آپ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام کچن میں کر رہی ہوں اور پینے کے لئے کچھ نہ ہو تو یہ میرے پاس بتا رہی تھی کہ اس میں ایک حصہ دودھ ہے اور تین حصے میں نے ٹیپ وارٹر ڈال کے اس میں آدھی ٹی سپون روح افزار ڈالا اور یہ میں پی رہی تھی ساتھ ساتھ کیونکہ آج میں نے بریکفاسٹ نہیں کیا تھا میں اس کی پیپریشن میں شروع ہوگی تھی بچوں کو دے کے فارق کر کے تو میں نے کہا چلیں کیک بنانا شروع کرتی ہوں اب دو چھٹکی میں نے اس میں نمک ڈال دیا نمک آپ سٹارٹ میں بھی ڈال دیں تو نو پرابلم اب یہ تھا میرے پاس پانی اب اس پانی میں میں نے اپنی کافی کو بھگونا تھا ایک ٹی سپون میں نے اپنا جو ہے وہ اس کو بھگو دیا اس میں اور بھگونے کے بعد اس کو پھر میں نے ایک سائٹ پہ مکس کرنا شروع کر دیا جب آپ مکس کرنا شروع کریں گے تو اس کو ایک ہی سائٹ پہ آپ مکس کریں گے اگر دوسری سائٹ آپ رکھیں گے اگر دوسری سائٹ آپ رکھیں گے تو پھر جو ہے نا کیک آپ کا اس طریقے سے پھولے گا نہیں تو اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اچھے طریقے سے بیٹھ کرتے گی اس نے تو واقعی بازو میں بازو میں پوری جو تھی نا ہمارے ہاتھ اور بازو پورے مومنٹ کر رہے تھے اس طریقے سے ریبن کی طرح آپ کا کیک بننا چاہیے اس میں آدھا کپ میں نے جالا تھا دودھ یہ دیکھیں یہ نورمال ٹمپریچر کا دودھ ہے آدھا کپ دودھ ڈال دیں کے بعد اس کو جو تھا نا یہ تقریبا پونہ کپ تھا آدھا کپ چلا گیا اس کے اندر تین سے چار جو تھا ٹیبل سپون میرے پاس بچ گیا تھا اور اس طریقے سے ریبنی سٹائل کا جو تھا نا ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا تھا بہت مزے کا اور یہ تھا اس کا پہلا سٹیپ اب جب میں آگے رکھوں گی پھر ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ سفائیاں بھی آپ کو پتا ضروری ہیں اور آپ میں نے جو تھا نا جس باول میں میں نے کیک بنا رہا تھا یہ جو تھا نا یہ کیک جو یہ جو میرے پاس باول ہے نا اس پہ میں نے بٹر لگا دیا وہ آئل کوکنگ آئل اچھے طریقے سے لگا دیا تھا اور بٹر پیپر ڈال دیا تھا پہلے ہی ٹائم کی بچت کیلئے بٹر پیپر لگا کے اس کے نیچے بھی میں نے آئل لگایا تھا اور چاروں طرف اس باول میں میں نے لگا دیا تھا اور یہ ہیٹ پروف ہے یہ دھیان رکھئے گا کہ نورمل آپ نورمل سا کچھ کا ڈھونگا اٹھا کے آپ پتیلے میں نہ رکھ دیں یہ نہ ہوگی وہ فرج ہے یا اومن میں آپ رکھ دیں آپ کو پتا ہوگا چاہیے کہ ہیٹ پروف ہے وہ آپ ضرور رکھیں اس کی اقدر تو اب یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو جناب یہ جو میں نے پتیلہ رکھا تھا نا اس کو دس منٹ پہلے میں نے جو تھا نا اچھے طریقے سے گرم کر چکی تھی فول آنچ پہ اب جب میں نے رکھا ہے نا اس کے اندر یہ اور اس کو فورٹی فائف سے ففٹی منٹ پنتالیس سے پچاس منٹ اس کو ہم نے بیک کرنے کے لیے اپنے پتیلے میں رکھنا ہے جس کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے دس سے بارہ ٹیبل سپون نیچے اور آپ کو پتا نمک بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی ہیٹ چوتھی نا وہ برابر رہتی ہے اس لیے نمک ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک لوہی رکھ دیا تھا اور ٹائم رکھ کے آپ نے رکھنا ہے فورٹی فائف منٹ تک آپ نے اس کا ڈھکر نہیں اٹھانا بالکل آگ جو ہے نا وہ آپ نے بہت ہلکی رکھنی ہے دم والی آگ جس کو کہتے ہیں نا میرے چولے کہ جو دم کی آگ ہے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہ آگ آپ نے رکھنی ہے اس پتیلے کے نیچے تاکہ وہ پیندے کو ٹچ نہ کرے اتنی آگ ہو کہ وہ پیندے کو نا پتیلے کے پیندے کو ٹچ نہ کرے اس کے جالی صرف گرم ہونی چاہیے پتیلے گرم سرور ہوگا لیکن آگ ڈریکٹ ٹچ نہ ہو فورٹی فائف منٹ اس کو میں نے چھوڑ دیا اب سیکنڈ پرپریشن میری شروع ہوگی اب سیکنڈ پرپریشن میں میں کیا کیا ڈالوں گی کس طرح بناؤں گی اس کا لیکوٹ ایک کیو پک ڈالنے کا لیکوٹ جو ہے وہ کیسے بناؤں گی ایک تی سپون میں نے کافی لے لی یہ ایک تی سپون کافی لے کے اس میں تین ٹیبل سپون میں نے نیم گرم پانی ڈال دیا نیم گرم تھنڈا پانی نہیں ڈالنا تاکہ کافی ہماری اچھے طریقے سے مکس ہو جائے میں نے پانی ڈال کے رکھا واتا تین ٹیبل سپون ڈال کے اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ کر دیا اور اس ٹائم بھی میں ساتھ ساتھ چائے پی رہی تھی اور ساتھ اپنا نوٹھانا ویڈیو جو تھا وائس آور کر رہی تھی ویڈیو کافی لمبی تھی اس لئے مجھے وائس آور کرنا پڑا کیونکہ یہ پھر سیکنڈ ڈے جو ہے نا وہ میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی فل لک کےکی اور یہ تھا میرے پاس آدھا کپ نورمل ٹمپریچر کا دودھ آدھا کپ دودھ تھا میرے پاس یہ میں نے گلاس میں ڈال دیا کیونکہ میں نے اس میں ایک ٹی بل سپون کوکو پاوڈر ٹی بل سپون کوکو پاوڈر ڈالنا تھا اور ٹی سپون میں نے کارن فلور ڈالنا تھا یہ ٹی سپون میں نے رکھی ہے لیکن ڈالا میں نے یہ یہ ایک ٹی سپون ہے کارن فلور یہ میں نے ڈال دیا اور ٹی بل سپون کوکو پاوڈر تھا کوکو پاوڈر جو ہے نا وہ چینی چینی والا نہیں ہے اب اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی نا اس کے اندر وہ بن رہی تھی کوکو پاوڈر نا صحیح طریقے سے مکس نہیں ہو رہا تھا اس کو پروپر طریقے سے مکس کرنا ہے پھر میں نے اس کو چھاننی وہ جو چائے کی ہوتی ہے نا چائے کی پونی اس کے ساتھ اس کو چھان لیا تھا اب ہم میرے پاس تھا 300 ملی لیٹر دودھ تھا یہ بنتا ہے میرمنٹ کے حساب سے ڈیٹ کپ ڈیٹ کپ جو دودھ ہے یہ میں نے اپنے ایک فرائی پین میں ڈال دیا پتیلی میں بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں 300 یہ تھا یہ میں نے ڈیٹ کپ ڈال دیا اپنے فرائی پین میں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہی کم ہو اتنا دودھ آپ ڈالیں گی اس کو فل آنچ میں میں نے گرم کر لیا اب میں نے دم والی آگ کر دی تھی اس میں ڈالی میں نے کافی جو میں نے گول کے رکھی ہوئی تھی اور اس میں کوکو پاوڈر اور کورم فلور تھا اس کو میں نے پون کے ڈالا ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ذرے سے بن جاتے ہیں کوکو پاوڈر کے وہ صحیح طرح مکس نہیں ہوتا تو پھر اس طریقے سے آپ اس کو چھننی کے ساتھ پون کے آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کورم فلور کو پکانا ہے دم والی آگ پہ تیز آنچ پہ یہ نہیں بنے گا دم والی آنچ پہ اس کو آپ نے پکانا ہے دودھ کو آپ پہلے تیز آنچ پہ گرم کر لیں نورمل دودھ کو جب آپ کورم فلور ڈالیں گی اس کو ہلکی آنچ پہ دس سے بارہ منٹ آپ نے پکانا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے نا کورم فلور کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو تھک نہیں کرنا اس کو پتلا رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے بعد اپنے کیک کی اوپر ڈال لیں یہ بھی ہلکا سا کوسا ہونا چاہیے جب آپ آپ کیک پہ ڈالیں آپ 45 منٹ ہو چکے تھے 45 منٹ کے بعد میں نے وڈن سٹک لے کے اس کا ڈھکن اٹھایا اور وڈن سٹک کے ساتھ اپنے کیک کو چیک کیا مجھے اندازہ ہے اس لئے میں نے 45 منٹ کے بعد اٹھا لیا تھا اور آپ کو میں نے اس کی آگ بھی بتائی ہے کتنے اس پہ دم پہ یہ پکا ہے وڈن سٹک کے ساتھ اگر آپ کا کیک چپک نہیں رہا گیلا نہیں ہے وڈن سٹک اس کا مطلب آپ کا کیک ریڈی ہے کیک میرا ریڈی ہو چکا تھا اس کو میں نے پھر باہر نکالا اور اس کو تھنڈا کرنا ہے گرم گرم اس کے اوپر نہ ہی تو ہم نے دودھ ڈالنا ہے نہ ہی اس کو گرم گرم اس کی اوپر کریم لگانی ہے اور یہ بہت گرم تھا بہت زیادہ بہرحال اس کو اکھا سوکھا میں نے نکالا باہر نکال کے اور اب آپ کے سامنے 10 منٹ اس کو میں نے پھر دیئے پھر میں نے اس کو باہر نکالا کیک کو نا یہ دیکھیں اس کی لکھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور پروپر طریقے سے 45 منٹ میں یہ ریڈی ہو گئے تھا 45 منٹ سے پہلے آپ نے اس کا ڈھکن بلکل نہیں اٹھانا اور آپ کا پروپر کیک جو نا وہ ریڈی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ لوگ بنائیں اب اس کو چھوڑی کے ساتھ میں نے ہلکا ہلکا اسا جو رہا وہ اتار لیا تھا اور ابھی بھی بہت زیادہ اس کا وہ گرم تھا جو شیشہ تھا نا اس کا باول وہ بہت گرم تھا اب میں نے اس کو جو تھا نا باہر نکالنا تھا اور اسی میں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا تھا اس کیک کو جو اس کو بنانا تھا نا وہ اسی کے اندر میں نے کریم لگانی تھی اسی کے اندر میں نے اس کا جو دودھ کا لیکوٹ تھا وہ ڈالنا تھا اب یہ بہت گرم تھا اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا اور اب بٹر پیپر جو تھا وہ میں نے کیک کی اوپر سے آرام سے ڈبل پیپر تھا میں نے لگایا اس کو میں نے کیک کی اوپر سے اتار لیا تھا اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی سوفٹ اور سمود ہمارا کیک ریڈی ہوا تھا اب ایک بڑی چھوڑی لے کے اس کے جو آگے سے نہیں وہ جو بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ جس کے ساتھ ہم بریڈ کاٹتے ہیں یہ وہ چھوڑی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے لیول کرنا ہے اس کا اوپر والا حصہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کاٹنا ہے اس لیے کہ ہم نے اس کے اوپر کریم لگانی ہے تاکہ کریم پروپر طریقے سے اس کے اوپر آ جائے اور اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا کاٹ لیا اس طریقے سے کاٹ کے اس کو آپ رکھ دیں آپ کسی اور ڈیکوریٹ میں بھی یہ کیک کام آ سکتا ہے اس طریقے سے بنا کے اور ابھی بھی دیکھا کتنا گرم ہے اور جلدی جلدی میں ڈال دیا واپس بول میں جس میں میں نے اس کو سرف کرنا تھا اب میں نے اس کے اوپر یہ جو کوکو پاودر والا کارن فلور اور کافی والا مکسچر بنایا نا اس کو ڈالنا اور کانٹے کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ہول کر لیں پھر وڈن سٹک بھی میں نے ماری تھی اس کے ساتھ ہول کرنے کے بعد یہ جو اس کی کافی کافی کے اور وہ چوکلیٹ کا وہ جو لگ جاتا ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر نہیں ڈالنا خالی دور ڈالنا ہے اور اس کو سوک کرنے کے لیے آپ دو گھنٹے کے لیے پھر اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کی لک کتنی خوبصورت آرہی ہے بہت سوفٹ اور بہت مزے کا یہ کیک بنا تھا اس کو میں نے پوری رات فریج میں رکھا تھا اگلے دن پھر میں نے اس کو لے کے گئی تھی میں کیونکہ میری دوست کے گھر پارٹی تھی اور وہاں پہ میں نے یہ کیک لے کے جانا تھا انہوں نے ہمارا لنچ رکھا ہوا تھا اور اس پہ پھر ہم لوگ میں نے یہ کیک بنایا تھا ان کی لیے اور یہ دیکھیں جو بول ہے سٹیل کا اس کو میں نے چل کر لیا ہے فریزر میں دو گھنٹے رکھا ہے اور جب آپ فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ صحیح چل آپ کی کریم بنتی ہے یہ شلاکزانے دبل کریم ہے پاکستان میں اس کو دبل کریم کہتے ہیں یہ 400 گرام تھی اس کیک کے لیے 400 گرام کریم میں نے اپنے بول میں ڈال دی اور جس کے ساتھ میں نے بیٹ کرنا اب مجھے الیکٹر بیٹر چاہیے تھا اگر الیکٹر بیٹر نہیں ہو تو اس کے ساتھ بھی یہ ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اب اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون پاودر والی چینی جو تھی نا وہ ڈالی تھی کیونکہ یہ جو کریم تھی نا ویڈاوٹ شگر تھی اس لئے میں نے اس کے اندر کریم ڈال دی اب اس کے اندر اس کو مزید فیسٹ کرنے کے لیے سخت کرنے کے لیے کریم کو میں نے سنہ پاس ڈال دیا اب سنہ پاس کو پاکستان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتاOSE لیکن یہاں پہ سنہ پاس جو ہوتا گا یہ پاودر ہوتا ہے یہ ویگان ہے یہ ہم کھا سکتے ہیں اور اس کو کیک میں ڈالنے کی کریموں میں ڈالنے کی کام آتا ہے کریم کو فیسٹ کر دیتا سخت کر دیتا وہ جلدی کریم جو ان اس کے انٹا فریج میں رکھا تھا کریم کو بیٹھ کرنے کے بعد کیونکہ یہ پورے طریقے سے تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ ایک تھنڈا ہوگا تو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اب اس میں میں ایک میرا بیچ میں سے میرا جو تھا نا وہ میس ہو گیا تھا کہ میں نے اس کے اندر چوکلیٹ بھی ڈالی تھی نیک وہ چوکلیٹ ہوتی ہے نا ملکا والی اس کو پگلا کے وہ بھی ڈالی تھی ایک کپ اور دیکھیں آپ کے سامنے میں نے باول کو الٹا سیدھا کیا ہماری کریم نہیں گری اس کا مطلب کریم آپ کی پرفیکٹ تیار ہوگی ہے اور کےک کو چیک کری تھی ابھی نہیں تھا ہوا وا اور اس کو پھر میں نے آدھا گھنٹہ فریج میں رکھا اور یہ تین گھنٹے میں ہماری جو تھی نا کریم یہ ریڈی ہوئی سوری ہمارا کےک تھنڈا ہوا تھا تین گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ہماری تھرڈ پرپریشن شروع ہوگی تھی ٹھیک ہے یہ اس کو میں نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا کے اس کو میں نے لیول کر لیا تھا لیول کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو چوکلیٹ میں نے ملکا والی اور جو تھی نا تھوڑا سا دودھ ڈال کے پگلائی تھی اومن میں وہ سامنے ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے میں وہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیکوریٹ اس کا ڈیزائن سا بنا دیا تھا اور میرا بہت ہی مزیدار کیک بن گیا تھا اب یہ کیک کیوں بنایا تھا میری دوست کے گھر دعوت تھی ان کے گھر لے کے جانا تھا اور پھر وہیں پہ میں نے جو تھا نا اس کو ڈیش آؤٹ کیا تھا وہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میں بہت تینکیو بولوں گی اپنی پیاری دوست رازیہ خان کو انہوں نے بہت ہی بہت ہی زیادہ سوپر ڈوپر دعوت کی تھی ویڈ فیملی ہزبن وغیرہ نہیں تھے لیکن بچے تھے سارے سب کی بیٹیاں بیٹے تھے اور ساتھ جو تھا نا ساری امیہ تھی مامائز تھی ساری ساتھ نا تو ما شاء اللہ پانچ فیملیز تھی اور بہت مزہ آیا بہت انجوائی کیا ساتھ آٹھ گھنٹے ہم لوگ کٹھے رہے گپے لگائی چائے پی بہت ہی اور انہوں نے بہت تکلف کیا ہوا تھا بہت ہی زیادہ میری ایک دوست شاہستہ ہے انہوں نے گجریلا بنا کے لائے تھا اور چپس لائے تھے اور جو دوسری والی دوست ہیں انہوں نے آسمان انہوں نے نان بنا کے لائے تھے اور ساتھ گفت بھی لائے تھے میں کیک لے کے گئی تھی اور میری تھرڈ والی جو دوست ہے وہ بھی گفت لے کی آئی تھی اور بہت انجوائی کیا ہم سب نے کافی دنوں کے بعد عرصے کے بعد ہم نے بیٹھ کے اتنا جو ہے نا انجوائی کیا کبھی کبار ہوتا ہے کہ پاکستانی فیملیز جب کٹھی ہوتی ہے نا وہ جو وہی والی جن کے بارے میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ وٹس اپ پہ ہم لوگ پورا پورا دن جو ہے نا بچوں کے بارے میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے ایک ٹاپک لیتی ہیں تو پھر شروع ہو جاتی ہیں باتیں کرنا اور کبھی ہوتا ہے دو دو ہفتے ہم لوگ وٹس اپ کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کس کا میسج ہے کس کا نہیں سارے بیزی ہوتے ہیں سارے ماشاءاللہ کام کرتے ہیں تو یہ تھا میرے کیک کی فائنل لک لیکن کٹ کے میں آپ کو جو ہے نا اب تھوڑی دیر تک دکھا دی ہوں یہ تو ایک دن پہلے بنایا تھا نا اگلے دن میں لے کے گئی تھی اور یہ جناب تھا ان کا جو انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا تھا چٹنی تھی دو قسم کا سلات تھا چکن چنے کا پلاو تھا کڑاہی تھی گوش کڑاہی تھی سی کباب بنایا تھا انہوں نے گھر میں خود روست بنایا تھا بچوں کے لیے میکرونی بنائی تھی اور اس کے علاوہ کوفتے بنائے تھے اور انہوں نے چکن کڑاہی بنائی تھی اب میں کیا کیا بتاؤں اتنا کچھ بنایا تھا کہ میں گن گن کے تک جاؤں گی اور یہ کوفتے تھے انڈے انہوں نے الادہ اوبال کے رکھے ہوئے تھے فش تھی اور بچوں کے لیے اور یہ موسٹ فیورٹ میری میٹھی لسی کھوئے والی یہ انہوں نے بنائی تھی انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزے کی یہ لسی بنتی ہے اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت مزے کی بنتی ہے انشاءاللہ تھوڑی گرمی آئے نا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ میری ایک سسٹر نے کہا بھی تھا کہ آپ میٹھی لسی جو کھوئے والی لسی ہے نمکین بھی بنتی ہے میٹھی بھی لیکن یہ میٹھی بنائی تھی مجھے بہت پساندار انہوں نے ساتھ مجھے یہ دی تھی برک فاسٹ کے لیے ان کو پتا لسی مجھے بہت پساند ہے اور سپیشل لسی بنی تھی جی ساتھ ہمارے کھانے کے تھنڈ بھی ہے لیکن لسی کا تو اپنا ہی مزا ہے نا لسی نہ تو کھانے کا مزا نہیں آتا بے شک ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں لیکن اپنی چیزوں کو اپنے ملک کو بہت مس کرتے ہیں اور یہ میری دوست ڈال کے دے رہی تھی اور میں ہی پی رہی تھی ہاں جی تو یہ انہوں نے بہت میند کے ساتھ ایک جوس دو قسم کے جوس گھر میں خود بنائے تھے بہت زبرداز یہ ٹرائفل تھا اور بہت ہی زیادہ انہوں نے میند کی تھی کھانے پہ بڑا مزا آیا اور یہ تھی پروپر کیک کی لک یہ کاٹ کے میں بچوں کو میں ہی دے رہی تھی اور بہت اچھا کھانا تھا اور بہت اچھی جو تھی نہ ہماری کھانا بھی دعوت بھی اور گپے بھی بہت اچھی لگی یہ تھی میری آج کی بڑی سی ویڈیو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گاجر کا حلوہ بھی تھا آہا کیا مزا کیا ٹرائفلٹ سے فل بھرا وا اور آپ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ